اسلام علیکم پولیس لوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شنشاہ وان ناظرین آج میں موجود ہوں شہرائی فیصل پر جہاں پر سیٹی ٹرافک کی پولیس کے جانب سے ایک میسیب قسم کی کمپین کا آغاز کیا گیا ہے ایویرنس کمپین ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی ایویرنس کمپین ہے اور کیا لوگوں کو جو ہے کس بارے میں ایویر کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پیچھے سیٹیو صاحب موجود ہیں آج جو ہے آویرنس کمپین چلائی گئی ہے اس کے کیا ایم ہے اس کا کیا مقصد ہے اور کیا آویرنس جو ہے وہ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم سر کیا آویرنس کا مقصد ہے کس طرح کیا ایم تھا اس کا کیا آپ کا موٹیب تھا کہ لوگوں کو کس طرح کی ٹرافک آویرنس دی جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو آج سے جو ہم نے ایڈوکیشن کیمپین شروع کی ہے اس کے وہ ریولف کرے گی چار ایمپورٹنٹ چیزوں کے اوپر ایک ہمارا ہے کہ ہم لوگ جو ہیلمٹس ہیں اس کا استعمال یقینی مرمائیں اور لوگوں کو کمپلائنٹ کریں کہ وہ ہیڈ انجریز ہماری ریڈیوس ہو سکیں نمبر ون دوسرا ہمارا فوکس یہ ہے کہ جو ون وے کی وائلیشنز لوگ کرتے ہیں اور اس میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے نمبر ثری ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو انڈر ایڈ ڈرائیورز ہیں بہت چھوٹے بچے جو بائک چلاتے ہیں چنچی رکشا چلاتے ہیں ان کے اوپر فوکس کریں گے نمبر فورت ہمارا لین لائن ڈسپلنٹ کہ جتنی سلو موونگ ٹرافک اور سٹاپ لائنز زیبرا کروسنگز کا یوز وہ آگا ہی ہم لوگوں کو دیں گے یہ ففٹین ڈیز اور ان ففٹین ڈیز جب یہ کمپلیٹ ہوں گے اور یہ ہم نے اس کے لیے بے تاشا بینرز بنوائے ہیں ہم نے سٹریمرز بنوائے ہیں اس کے علاوہ بروشرز اور پیمفلٹ شفائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو ایکسپینڈ کر کے باقی حصوں میں بھی یہ تقسیم کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا کو بھی انگیج کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ باقی پریس کو بھی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو بھی ایٹلائز کریں گے تو ایک کوشش ہماری ہوگی اور اس میں میرا یہی اپیل ہوگی ہماری پبلک کے ساتھ کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گوادین کا احترام کریں اسی سے ہم حب البطنی کا احصار کر سکتے ہیں اور اسی سے ہم انسانی جانے بچا سکتے ہیں سر آپ کی فیوچر گولز کیا ہیں ٹھیک فیوچر گولز میں یہ ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے انفورسمنٹ کرنی ہے اس کے اوپر اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے گورمنٹ کے حیل قرآن ہے اس میں ڈی سی صاحب نے بھی ایک سرکلر کیا ہے اپنے جتنے الائی ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ان کے لیے بھی منڈیٹری کریں کہ وہ ہلمٹس پین کے دفاتر میں آئیں ہم نے اپنی جتنی پولیس اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے لیے بھی منڈیٹری کیا ہے کہ وہ بھی ہلمٹس کا استعمال کریں لائک وائز ہم ارج کریں گے جیسی ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس کھلتے ہیں تو جو ہمارے اداروں کے پرنسپل ہیں یا ہمارے سکولز میں جو بچے بچیاں یا جو بائکس پہ آتے ہیں ان کے لیے ہم منڈیٹری کریں کہ وہ ہلمٹس پین کے آئیں اگر ہلمٹس نہ پینے تو ان کی اٹینڈنس مارک نہ ہو یہ جب ہم مل کر ہر بندہ اپنا اپنا پارٹ پلے کرے گا تو اس سے بڑی بہتری آئے گی یہ ایک ہمارا ہو گیا نمبر ٹو ہمارا ایکسپینشن آف لائسنسنگ ان ٹیسنگ سینٹرز ہے وہ ہم مزید ابھی بڑھانے جا رہے ہیں ہمارا ابھی پلان ہے کہ ایک تو اپگریڈیشن کریں جو ہماری موجود ہے اس کے علاوہ جو ہم نئے ہم بنانے جا رہے ہیں جیسے گریٹر اقبال پارک میں سٹی کے لوگوں کے لیے کوئی تیسٹنگ سینٹر نہیں ہے وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا پلان ہے سبزازار میں ہمارا اسٹیبلش کرنے کا پلان ہے اور تھرڈلی بہریہ ٹاؤن کے انتر آلیڈی اپروپل ہو گیا ہے وہاں پہ ہماری ابھی رینویٹیو ورک شروع ہو گیا ہے آنکریب وہاں پہ بھی تو یہ ہمارے تین آلیڈی تیسٹنگ سینٹرز ہیں تو اس سے لاہور کے جو شہری ہیں ان کو سٹیڈ آف دی آرٹ فیسیلٹیز ہم پروائیٹ کریں گے اور ان کو اچھی سہولیات مہیا کریں گے جو کہ گورنمنٹ کا ایم بھی ہے کہ پبلک فیسیلٹیشن این افیکٹیف سروس ڈیلیوری تینکی سو مچ سر جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے کیپٹن اٹائٹ سید ہمات آبی صاحب اور انہوں نے اپنے انیشیٹیوز کا بھی بتایا ہے اور انہوں نے جو فیچر گولز اور فیچر پلانس ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کون سے فیچر پلانس دیے جائیں گے اور آئیے ہم دوسرے ٹریک گوارڈن سے بھی بان جاتے ہیں اور ڈیڈی ٹریک گوارڈن سے بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ویڈنس پہلا رہے ہیں آئیے چانتے ہیں جی جناب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاتھوں نے پھلٹ لیا ہے مس پہنے ہیں میں نازیا باگر سائکا اور آئیے ہم نے بیلتم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس اویڈنس کمپین کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام میں ہم کیا کر رہی ہیں آپ روڈ پر جی کمپین کر رہے ہیں آج سے کمپین جو ہے اویڈنس کمپین جو ہے لاؤنچوئی ایرس کی اور یہ پانچ روڈ پہ ہوں گی مار روڈ پہ جے روڈ روزپور روڈ مین بولیوار گل بلک اور ڈی ایچیں اور جو ہمارا پوکس ہے وہ ہلمٹ کی پبندی کروانا ہے اور لائن لین وائلیشن کے بارے میں بریف کرنا اور انڈر ایج جو ڈرائیورز ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنا اور ونوے وائلیشن جو ہے اس کی روک تھام کی بھی ہے اچھا ایک وارڈن جو کہتا ہے اور خاص طور پہ وہ لیڈی وارڈن ہو تو آوان سنتی اور سمجھتی بھی ہے یا ایمی بس نہیں جی سنتی ہے سمجھتی بھی ہے آپ کا پتہ ہے لیڈیز جو ہیں وہ مردوں کی شانہ وشانہ ہے آپ جس شعبے میں ہیں ظاہر ہے آپ لوگاں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے اور ہماری جو وارڈنز بڑی کانفیڈنٹ ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں ان کو سارا طریقہ بتا ہوتا ہے کہ کیسے وائلیشن والے کو جس نے وائلیشن کی ہے وائلیٹر جو ہے اس کو کیسے سمجھانا اور کیسے بریف کرنا ہے اچھا میں یہ بتائیے گا مجھے کہ جو زیادہ طرح ٹرافیک ہاتھ ساتھ جو آپ کے پاس ریشو آتی ہے اس میں جو دوبٹہ عورتوں کا پھنس جاتا ہے وہیکل کے اندر بائک پہ خاص طور پر جب وہ بائک پہ جا رہی ہوتی ہے تو ان کا دوبٹہ پھنس اس کے بیدے سے سیریوس ہیڈ انجری ہوتی ہے یا پیٹ پہ جس کے بارے میں آپ خاص طور پر عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ جب بھی موٹسکل پہ بیٹھیں کائنڈی اپنے کپڑے جو ہے وہ سمیٹ کے بیٹھیں اور اگر انہوں نے ابایا پہنا ہے تو اس کو بھی پوری طرح سمیٹ کے بیٹھیں اور اگر چادر پہنی ہے تو وہ بھی کیونکہ ظاہر ہے وہ ہے تو ان کی پھینڈ جب وہ گاڑی یا موٹر سائیکل ہر کس نہ چلانے دیں اپنے پیاروں کی فرماں کیچ گے اور ہلمٹ کا استعمال نازمی کیچ گے آپ اپنا خیال لکھے گا ہلمٹ سن پر ڈال لکھے گا سڑک پر لائن لین بسکلن محفوظ سفر اور زمین کی زمانت نازمین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیٹی ٹریفک وارڈن اومیرا اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا انہ سپنٹ کر رہی ہیں اور کیا عوام کو بتا رہی ہیں کافی دیر سے بتا رہی ہیں یہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہی ہیں اسلام علیکم اومیرا علیکم اسلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے وہ میرا کیا بتا رہی ہیں شکر اللہ کا میں بھی ٹیک ہوں وہ میرا کیا بتا رہی ہیں آپ عوام کو کس طرح کی کمپین چل رہی ہے کیا آپ کا موٹیو ہے اور آپ تب سے جب سے میں آئی ہوں آپ لوٹ سپیکر پر کچھ نہ کچھ انانس کری جا رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا انانس کر رہی ہیں ہم لگوں کو روڈ یوز کے بارے میں بریف کر رہی ہوں اور جو انڈر ایٹین ایج بچے ہیں وہ ڈرائیونگ بلکل نہ کریں ان کے پیرنٹس بھی ان کو پرمیشن نہ دیں اور جو ڈرائیور حضرات وہ لائن لین ڈسپلن کا خیال رکھیں ٹریفک کمانین کی پبندی کریں اور محضب شہری ہونے کا ثبوت دیں تاکہ ایکسیڈنٹس کی ریشو کو بھی کم کیا جا سکے اور سفر کو محفوظ بنایا جا سکے امیرہ بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ دی امیرہ کی بات کو سننا بھی ہے سنتا ویسے ہم سب رہیں لیکن اس پر عمل بھی کرنا ہے تینکیو سو مچ امیرہ اور تینکیو سو مچ آپ تب سے دھوپ میں لگی بھی ہیں اور اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں اور امیرہ کا ہم سب شکریہ دا کرتے ہیں تینکیو سو مچ امیرہ تینکیو آپ نے ہمیں ٹائم دیا اچھا امیرہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح جو ہے ٹریفک لین کی پبندی کرنی ہے اور کیسے جو ہے وہ دیکھیں سڑک پر بلکل دھوپ میں بیٹھ کر وہ جو ہے اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں تاکہ عوام کو اویرنس حاصل ہو سکے کہ ہم نے جو ہے ٹریفک کے قبنین کی پبندی کرنی ہے خود کو اور دوسروں کو جو ہے وہ ٹریفک کی حادثات سے بچانا ہے اور اب ہمارے ساتھ جو ہے ٹریفک وارڈن مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو اویرنس کمپیین ہے ان کا کیا مقصد ہے اور کس طرح کی وائلیشن جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ عوام زیادہ کرتی ہے روڈ پر اسلام علیکم سر جی والم سلام سر کس طرح کی آپ جو کے روڈ پر کھڑو ہوتے ہیں کس طرح کی جو ٹریفک وائلیشن زیادہ کی جاتی ہیں عوام کی جانب سے اور کتنا جو ہے عوام پر ریزسٹنٹ کرتی ہے مانتی نہیں ہے کہ ہماری غلطی تھی کونسی جو ہے ٹریفک حاصل ساتھ سب سے زیادہ آپ کو میں اگر ایک سے لے کر دیس کےyl لاحق پر کھوں تو ایک دس نمبر آپ کو دے گے کہ یہ جو ٹریفک وائلیشن ہے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ایکسٹیں گے سب سے زیادہ ایکسٹیں گے ہوتے ہیں یہ دیفرنڈ ایریاس پہ ویری کرتے ہیں اگر آپ سٹی ایریاس میں چلے جائیں گے تو اس کے کارڈنگ دیکھنا پڑے آپ کو اگر آپ دوسرے ایریا میں جائیں گے Arsenal جائیں گے تو پھر اس کے کارڈنگ دیکھنا پڑے گا آپ کو یہ دیکھیں آپ کو وہاں پہ ریڈی بان بھی زیادہ ہیں ہاتھ ریڈی والے بھی زیادہ ہیں اور لائن نین کا وہاں پہ کوئی خیال ہی نہیں کرتے ہیں تو موسیقی جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ پائک جو ہیں وہ ون میں لوگ آجاتے ہیں سگنل کو دراؤ کرتے ہیں اپنی ویڈ نہیں کرتے جلدی میں جانے کی وجہ سے ساری زندگی کے لئے لیڈ کر دیتے ہیں ہاں بلکل ہاں تو اسی وجہ سے ہم لوگ یہی لوگوں کو سمجھاتے ہیں ویڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی لائن اور نین کا خیال کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جب سگنل ریڈ ہو نا سگنل ریڈ کا مطلب ہے کہ آپ ایک اندھی گولی جلا دیتے ہیں وہ کسی کو بھی لگ جاتی ہے بلکل اگر ایک بندہ گرین سگنل پہ آرہا ہے اور دوسرا ریڈ پہ جلا گیا ہے بھی شرکوڈ دیتے ہیں کہ وہ کسی لاغین سکتے ہیں وہ اپنی بچے ہیں اپنے بچوں کو چھوٹے بچے ہیں ان کو بایک نہ دیں شای صاحب نے ہمیں بتایا کہ کم عمر بچے ہیں انہیں بایک نہ دیں گاڑی نہ دیں تاکہ وہ بھی بچ سکتے ہیں دوسرا ریڈ سے بچ سکتے ہیں اب ہمارے ساتھ دسور صاحب موجودہ نوائی ہے ان سے جانتے ہیں دسور صاحب جب لائٹ جو ہے عموماً رات کو دیکھا گیا ہے کہ ٹریفک نہیں ہوتی ہے روڈز کے اوپر اور بالکل ٹریفک آلی ہوتی ہے تو عوام جو ہے یوشیلی یہ کرتی ہے کہ وہ ریڈ لائٹ بھی ہو تو سوچ کر دیتی ہے چونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی آگے ٹریفک نہیں ہے اتنا رش نہیں ہے اور میں ازیلی جا سکتا ہوں تو اس کی وجہ سے ٹریفک کے حادثات بہت زیادہ اور بہت خطرناک دیکھنے میں ہے اس کے بارے میں عوام کو کیسے ایڈوکیٹ کریں گی دیکھیں بیسک چیز ہے عوام کے زندگی کی افاظت ہے اور زندگی کی افاظت ہے جب تک آپ بودھ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا اس لیے سینگلل ریڈ بھی ہو تو آپ کھڑا ہونے چاہیے اگر جیسے کہ ہوتا ہے رات کے ٹائم ییلو بلنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اگر آپ نے کوئی چوک ویرا کراس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اردگردے کر اس کو کراس کریں انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ ڈیٹ آپ کی سپیڈ ہونا چاہیے اس پر کراس کرنا چاہیے تاہاں کہ آپ کے اپنی کیونکہ آپ ایسے ہیں کہ آپ سے بہت سے لوگوں کی زندگی منسلک ہوتی ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں آپ کے بہن بھائی سب سے آپ سے امیدے ہوتی ہیں اگر آپ نہیں فازد کریں گے تو کوئی دوسرا تو نہیں کرے گا اور ان کے بھی آپ نے حیال کرنا چاہیے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جہاں سٹی ٹیوز صاحب جہاں پفلٹ تقسیم کر رہے ہیں اور اویر بھی کر رہے ہیں لوگوں مٹی گرد و خوبار پولوشن سے بچتے ہیں اور آپ کی حفاظت ہوتی ہے آپ پہنیں گی تو آپ کا پردہ بھی قائم رہے گا جی جناب پندرہ دن کے بعد آپ کو چلان بھی کیے جائیں گے سٹیوٹر صاحب نے بڑا سخت قسم کا نوٹس کر دیا اور انہوں نے جو ہے پپلٹ جائے ابھی تو آپ کو بڑے سانے سے اور پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ ٹریفک کے کاما نے ان کے عمل کر لے اس کے پابندی کرے ہیں ہلمٹ کا استعمال کرے ہیں لیکن پندرہ دن کے بعد آپ کو چلان کیے جائیں گے اور آپ کو سزا دی جائے گی ہوں نے بڑے لیدار کا آپ کو چلانے لگوں گے سیاہ نا پنے روئیوں کے ببھی لیا جائے کے لیے کہ وہ یہ، ہر جگہ نہ بہے جا سکتی گے یا پیارش آ سکتے ہیں صدقہ ہوں نے کاما کیا ہم لوگ کل ایک سیرمنی کر رہے ہیں ہم نے کی percentage menor اس پہlich سکی плюс کو میرے وارڈ ہوئے ہیں اس میں ٹرافک وارڈنس کو بھی بیل رہے ہیں پیترولنگ افتروں کو بھی oni آم دے رہے ہیں ٹکٹنگ آفیس میں جو لوگ لگے ہیں ان کو بھی انام دے رہے ہیں لائسنسنگ والوں کو بھی دے رہے ہیں ہم سب یہ ہے کہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ آپ لوگ لیکی اپنی سکان کریں اچھے طریقے سکان کریں سدا کے در سکان نہ کریں